بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس فور کلاس آج ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز 3A قوصن نمبر 1 فل اندہ بلینکس خالی جگہ پور کریں خالی جگہ پور ہم نے جو کرنی ہے وہ اس طرح سے ہے سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے ای اپشن جو ہے وہ ہے 1 آور 10 2 آور 10 9 آور 10 آر بلینک فریکشنز یہاں پہ ہم فریکشنز کے بارے میں بات کرے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تین فریکشنز ہمیں دی ہیں کہتے ہیں یہ بتائیں یہ کون سی فریکشنز ہیں تو دیکھیں میری بار جو ہے یہاں پہ فور کلاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسی جو فریکشنز ہیں جن کے ڈینومینیٹر سیم ہوں ایک ہی نمبر جو ہے وہ آ رہا ہو چاہیے وہ دو فریکشنز ہے یا تین ہے یا اس سے زیادہ ہے ہم انہیں کن کا نام دیتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سی ہوتی ہیں لائک فریکشنز میں ڈیفنیشن بھی آپ کو یہ کروائی تھی آپ یہاں پہ لکھیں لائک فریکشنز نیکسٹ بھی دیکھیں 1 over 8,1 over 10,1 over 12 are blank فریکشنز تو یہ میرے خیال میں آپ کو ہوتا ہی ہوگا سیم جیسے اوپر ہے کہ ایسی فریکشنز جن کے ڈینومینیٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جیسے ایدھر 8 ہے 10 ہے 12 ہے ایک سیکوئنس سے تو ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے سیم ایک نمبر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے write کرنا ہے unlike unlike فریکشنز پھر اسی طرح سے ہے 20 over 32 and 5 over 8 are blank فریکشنز کہتے ہیں یہ 2 فریکشنز کیون ہے ان میں بتائیں کہ یہ کون سی ہے اب یہ دیکھیں اگر ہم جو ہمارا پہ فریکشن ہے اگر ہم اسے cut کریں یہاں سے cancel کریں تو دیکھیں اس کے لئے کیا answer آتا ہے اب یہ دیکھیں ذرا چلے میں یہاں پہ آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں جیسے کہ 20 over 32 ہے تو ہم اسے cut کریں گے تو اس کا answer جو ہے وہ ہم 4 کے table کے ساتھ کریں گے 4 5 20 4 8 32 تو اس کا answer جو ہے وہ ہے 5 over 8 اب یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ فریکشن ہے 5 over 8 اور ایک ہی ہے تو یہ دونوں کے آن ہیں ایک دوسرے کے equal ہیں ایک جیسے ان کے denominator بھی سیم ہے اور numerator بھی سیم ہے تو ہم یہاں پہ write کر سکتے ہیں equal end fractions پھر اس کے بعد ہے 3 over 5 is black then 5 over 6 کہ 3 over 5 جو ہے بتائیں کہ یہ کیا ہے 5 over 6 کے یہ اس سے بڑی ہے کہ اس سے چھوٹی ہے تو ہم اگر دیکھیں یہاں سے آپ اسے جو ہیں ہم اسے کر سکتے ہیں کہ denominator سیم کر کے بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح ان کا LCM لے کے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے LCM سے کریں تو LCM سے ہم بتا سکتے ہیں کہ 30 LCM لے کے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا ایسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر denominator 3 ہے تو اس کا 5 ہے تو یہاں پہ denominator چھوٹا ہے اس کے بعد denominator 5 ہے اور 6 ہے یہ بھی چھوٹا ہے تو فریکشن دیں گے تو بچے ہم اسے نام دیں گے ascending order ascending جو ہے اس میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹی پھر اس سے بڑی اور پھر سب سے بڑی descending میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے سب سے بڑا نمبر پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا آپ اس طرح کہ سکتے ہیں کہ جو descending ہے اس میں ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں اور ascending میں ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں تو چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے ascending order 4 class آپ نے اس طرح سے جو آپ کو یہاں پہ fractions کرتے ہوئے آپ نے question number two and three جو ہے وہ homework کرنا ہے اور اسے ہی آپ نے تیار کرنا ہے تو آج کے لئے اللہ حافظ